دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں گڑھل کے پودھوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے پورے ایک مہینے میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور ساری میں اس ویڈیووں بتاؤں گی ابھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پوری گرمی بہت اچھے فول آپ گڑھل سے پا سکتے ہیں اور ابھی سے ان پر بہت اچھی کلی آنی شروع ہو جائیں گی اور فول ان پر ڈیلی آئیں گے اگر ایک مہینہ آپ اس طرح سے جو میں خاد بتا رہی ہوں اپنے پودھوں میں دیتے ہیں گڑھل میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودھے ایک مہینے بعد پورے کلیوں سے فولوں سے بھرے ہوں گے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے اگر ہمارے پودھے پر گروتھ ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی ہے اور ہم نے کوئی اس کو اچھی خاد ابھی نہیں دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی اچھی خاد لینی ہے ورمی کمپوزٹ کو اپر کی خاد آپ لے سکتے ہو تو یہ ورمی کمپوزٹ ہے اچھی سی دو تین مٹھی خاد لینی ہے اور اس میں ہمیں دو تین چیزیں اور مکس کرنی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لکڑی کی راک جو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور آم سے لکڑی کی راک یا اپلے کی راک یہ بہت ہی بڑی ہا اس میں پوٹیشم ہوتی ہے بہت ہی بڑی ہا یہ فنجے سائٹ کا کام کرتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو لگ بھگ دو چمچ آپ اس میں راک ڈال لیجے اور اس میں دو چمچ ہمیں ایپسن سالٹ کے ڈالنے ہیں ایپسن سالٹ ڈالنے سے پوٹی کی رکیوی گروت بہت ہی تیجی سے ہونے لگتی ہے پتیاں بھی بہت اچھی رہتی ہیں فول بھی بہت اچھے سائز کے آتے ہیں کلر اچھا رہتا ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں مکس کر کے اور اپنے پلانٹ کی سب سے پہلے اچھے سے گڑائی کرنی ہے اور گڑائی کرنے کے بعد ان کو مٹی میں دبا کے اچھے سے مکس کر کے ڈال دینا ہے تو یہ کام ہم آرام سے کر کے اس کے بعد ہم پانی دے دیں گے اور پودھے کو پندرے دنوں کے لئے چھوڑ دیں گے اچھے سے اس کو دھوپ میں رکھ دیں گے اب پندرے دن بعد ہمیں کون سی خاد اس میں دینی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں میں اپنا دوسرا پلانٹ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے پندرے دن بعد ہم پھر سے پودھے کی گڑائی کریں گے گڑائی کرنے کے بعد ہم اس میں لیکوڈ فرٹلائزر دیں گے لیکوڈ آپ کو کوئی سی بھی کھا دے سکتے ہو لیکن میں دو اس ویڈیو ہوں بتاؤں گی جو میں بہت استعمال کرتی ہوں دیکھئے یہ ورمی کمپوسٹ کو دو دن میں نے پانی میں بھگو کے چھوڑ دیا اس کے بعد جتنا بھی ہمارا ہم فرٹلائزر لیں گے اس میں اتنا ہی پانی مکس کر کے اپنے پلانٹ میں دے دیں گے یہ ورمی کمپوسٹ کا لیکوڈ فرٹلائزر ہے جس کو کمپوسٹ ہی بولتے ہیں آپ اور آپ کے پاس کوئی کمپوسٹ ہو اس کو بھی اس طرح سے بھگو کے دو تین دن کے لئے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہو تو یہ آپ کو پندے دن بعد دینا ہے ایک اور فرٹلائزر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیجئے دوسرا لیکوڈ فرٹلائزر ہے سی ویڈ فرٹلائزر جس کو ہمیں ایک لیٹر پانی میں ایک ایمل ڈالنا ہے اور یہ بس ہمارا تیار ہو گیا اور اس کو ہم اپنے پلانٹ میں گڑائی کرنے کے بعد پندے دن بعد دے دیں گے یہ بھی بہت ہی بڑی ہی لیکوڈ فرٹلائزر ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ مسترڈ کے ایک فرٹلائزر بھی بنا سکتے ہیں جو سرسو کی کھل سے بنایا جاتا ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو اس کا ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گا کس طرح سے بنانا ہے ویسے آپ کو آتا ہی ہوگا اور اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پندے دن بعد تو کوئی بھی لیکوڈ فرٹلائزر اس طرح سے آپ کو پندے دن بعد دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ دو کام کرنے کے بعد آپ کا پودھا پورا کلیوں سے بھر جائے گا ایک کام اور کر دیجے اگر آپ کے پلانٹ پر بانچس اچھے سے گروت نہیں کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پروننگ کر دیجے کاٹ دیجے ان کو تھوڑا تھوڑا سا پروننگ کرنے کے بعد جو برانچ نکلیں گے ان پر کلیاں پکا آتی ہیں دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے کاٹا تھا اور کاٹنے کے بعد یہ جو برانچ نکلی ہے یہ پوری کلیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ پروننگ بھی کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کی اس ٹائم پر اور بہت ہی بڑیہا ان پر کلیاں آنی سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر سے آپ پندے دن بعد لیکڑ فرٹلازر دیجئے اور پھر ہر پندے دن میں اسی طرح سے لیکڑ فرٹلازر دیتے رہی ہے آپ کے پودے بہت ہی بڑیہا طرح سے فول پر آ جائیں گے پوری گرمی اتنے فول آئیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے اس کے علاوہ ان پر کیڑا بہت زیادہ لگتا ہے جیسے کی میرا یہ یلو والا پلانٹ ہے اس پر کالے رنگ کا بہت زیادہ کیڑا لگ گیا ہے کلیوں پر تو کیڑوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں دیکھتے رہنا ہے کہ اگر کیڑا لگا ہے تو ترنت ہمیں سپری کرنے ہیں تو نیم آئل ڈال کے پانی میں اور تھوڑا سا دو چار بون لیکڈ سوپ ڈالیے اس سے سپری کر دیجئے اور یہ سپری جو ہے آپ لگاتار کریے تین چار دن جب لگاتار سپری کرتے ہیں تو کیڑا اگر دوبارہ آتا ہے اس کو پھر سے سپری کرتے ہیں پھر آتا ہے پھر سپری کرتے ہیں تو پھر تین چار بار کرنے کے بعد پھر وہ نہیں آتا ہے تو لگاتار سپری کر کے ہم کیڑے کو بھگا سکتے ہیں پوری طرح سے ورنہ اگر یہ کلیوں پر ہی چپکتے ہیں اور اگر ہم اس پر دھیان نہ دیں تو کلی پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہیں اور پھر فول نہیں کھل پاتے ہیں تو ہمیں ان کو صاف رکھنا بہت جروری ہے تو اپنے سب ہی پودھوں پر اچھے سے سپری کریے اور ان کو کیڑوں سے بچائیے اگر یہ کیڑوں سے بچے رہیں گے اور اس طرح سے آپ یہ کام ابھی فرواری میں کر لیتے ہیں تو آپ کے پودھیں نشط روپ سے پوری گرمی بہت اچھے فول دیں گا اور بیچ بیچ میں یہ کام آپ دھوڑا سکتے ہیں لیکڑ فرٹلائجر تو ہر پندہ دن میں دینا ہی ہے اس کے علاوہ دو سے ڈھائی مہینے بعد پھر سے آپ اس طرح سے ایک ہاتھ دے سکتے ہیں جو میں نے بتائی ہے آپ یہ کام کریے اور اچھے ریزلٹ آپ کو نشط ملیں گے آشاء کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں thank you very much bye